سندھ سرکار کی صفائی مہم پر تاجروں کے تحفظات کلین کراچی مہم کو ناکام قرار دے دیا سرکاری خاتوں میں ہی کچرہ ٹھکانے لگایا گیا وزیر آرہ کو تاجروں سے ملاقات کرنی چاہیے تاجر احنماؤں کا مراد علی شاہ کو مشورہ سندھ سرکار کی صفائی مہم پر تاجروں کے شدید تحفظات کچرے کے ڈھیر ختم نہ ہونے پر شکایات کے ڈھیر لگا دیئے دفاعی مہم چلانے والوں پر کروڑوں روپے کے کرپشن کے بھی الزامات لگا دیئے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ سفائی مہم کچرے کے بجائے کروڑوں روپے کے فنڈ پر ہاتھ ساف کرنے کے لیے چلائی گئی کچرہ سرکاری ٹھکانوں میں ہی ٹھکانے لگایا گیا سفائی روزانہ کی بنیادوں پر ہوگی تو کامیاب رہے گا یہ بلکل انہوں نے غلط کام کیا کروڑوں روپے کا بجٹ پاس کرا کے وہ کھا گیا ہمیشہ یہ ہوتا ہے بجٹ پاس کرا لینے کروڑوں گا سندھ حکومت کے جو منسٹرز بیٹے میں ان لوگوں کو کراچی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے سارا ڈھونگیں ایک پیسے کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے یہ کچرہ اٹھانے کو تیار ہی نہیں تاجر برادی کا کہنا تھا کہ وزیراعلا کو ماتحہ تفسران سب اچھا ہے کی ریپورٹ پیش کر رہے ہیں شہر کے مسائل پر سٹیک ہولڈرز سے بات نہیں کی جا رہی وزیراعلا کو تاجروں سے ملاقات کرنی چاہیے جھوٹ اور مفروضے پر بندگی بات کرے حکومت تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا حکومت سنگھ سیاسی تافن سے باہر آئے تو اسے ایک شہر کا کچرہ اور اس کا تافن محسوس ہو وزیراعلا کو ان کی ٹیم گمراہ کر رہی ہے ہم سے ملیں ہم سے آ کے پوچھیں غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا تاجروں نے مہم کے دوران حکومتی دعووں کے برق کچھرے اور سوڑ سمیت چوٹی سڑکوں کے مسائل نہ حل کرنے پر سخت تشویش کا ادھار کیا اور صفائی کا نظام بہتر بنانے کا مطالبہ کیا